پکا لگتا تھا کہ ہم نہیں لوٹیں گے چننی بابو بہت دھڑکلو کا لیاز گئے ایسا کہ میرے پیچھلی ویڈیو میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ میں گاؤں میں آیا تھا تو اس وقت میں گاؤں میں مجود ہوں گھر جو ہے نا خالی ہو گیا ابو جو ہے نا دوست کے ساتھ فیصلہ باد چلے گئے ہیں تو گھر ڈرانا سا لگ رہا ہے جیسے لگتا ہے گھر کھانے کو آ رہا ہے ڈر سا لگ رہا ہے تو میں پہلے بھی شاید کسی ویڈیو میں ٹور کروا چکا ہوں ویڈیو میں آپ نے گاؤں والے گھر کا تو یہ سامنے جو پرانے دو کمرے نظر آ رہے ہیں یہ ہمارا پہلے پرانا گھر ہوتا تھا ایک کمرہ میرے انکل کے پاس ہوتا تھا یہ کمرہ ہمارے پاس ہوتا تھا ایک ساتھ اور کمرہ تھا وہ ہم نے گرا دیا اس کو خالی کر دیا یہ باقی ہم نے نیا ہاؤس بنایا ماشاءاللہ تو اس کی ابھی کنسٹرکشن کمپلیٹ نہیں ہوئی مطلب باہر سے سیمنٹ بغیرہ نہیں ہوئی اندر سے یہ کمپلیٹ مطلب ریڈی ہو گیا ہے سیٹنگ ویٹنگ کچھ حد تک ہو گئے دروازے بغیرہ لگ گئی ہیں باقی یہ سین کچھ اس طرح ہے تو باقی باقی ویڈیو کا انٹرو بناتے ہیں اندر چال کر کیونکہ باہر بہت خوف آ رہا ہے گاؤں والا گھار ہے خالی ہے اور بہت بڑا گھار ہے بڑا گھار ہونا تو پھر زیادہ ڈار لگتا ہے جب آپ اکیلے ہوں رات کا کھانے کی پتہ نہیں کیا ملتا ہے ابھی جو ہے بھوک کافی زیادہ لگی ہے تو اگر فیملی کے پاس ہوتے تو ابھی تک کھا پی چکے ہوتے تو یہاں سے دیکھتے ہیں کیا ملتا ہے اتنی اچھی توقع تو نہیں ہے کہ کچھ کھانا اچھا ملے کبھی کبھی یہاں پر ابو رہتے ہیں آ کر کیونکہ ان کو یہیں سے سکول جانا پڑتا ہے ہم باقی جو ہے نا فیملی شہری ہوتے ہیں جو رہنے والے ہیں یا میرے قریبی رشتہ دار ہیں وہ زیادہ تر ہوتے ہیں کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں تو ان کو جو ہے نا اتنی زیادہ ٹینشن نہیں ہوتی کھانے پینے کی وہ کبھی کبھی جو ہے نا کبھی ٹائم سے پکاتے ہیں کبھی ٹائم سے نہیں پکاتے ہیں ان کا کوئی بھی جو ہے نا ٹائم ٹیبل نہیں ہے شیڈول نہیں ہے تو یہاں پر جو ہے میرے پراپلم یہ ہوتا ہے اس لئے میں زیادہ تر جائے نا یہاں آنے سے کت رہتا ہوں دیکھتیں کیا جی کہاں سے وعد آئی ہے کون آیا ہے کون آیا ہے ڈر لگ رہا ہے ڈر لگ ہو دادی موجود ہے دادی 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 فوکس فوکس نہیں میں کر سکتا جی تو رات کے خانے میں ہیں چاول ساتھ مرغہ روٹی تو یہ ہمارا رات کا خانہ ہے اللہ نے جو ہے نا بہتی کرم کیا ہے امید سے زیادہ دیا ہے تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ کمال مزدار ساتھ چاول بھی ہیں یہ بھی ٹیسٹ کرتے ہیں جی یہ جو میں کھانا بھی کھا رہا ہوں یہ دوست کی منگنی تھی آج تو اس نے بھیجا ہے کیونکہ میں تو جا نہیں سکا کیونکہ لیٹ کافی زیادہ ہو گئی تھی تو اس نے جو ہے نا اپنے بھائی کے ہاتھ یہ بھیجوا ہے میرے رب تیرا اللہ خلق شکر ہے کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا کیسے تو نے انہائیت کیا میرے اللہ خلق شکر ہے شکر ہے ساتھ بن گیا ہے یہاں پر رات کو نیسٹ کریں گے صبح انشاءاللہ جو ہے تکھا جائے گا اور ہمارے لئے انٹرٹیلمنٹ کے لئے ہم نے مانگایا چننی بابو کو ہاں بولو ڈائلاؤ کیا بولتا ہے جلدی بولو جلدی بولو ڈائلاؤ کیا بہت کام ہے ہم تو اپنی زندگی جی چکے چننی بابو ہاں بہت دھڑکنو کا لئے آز گئے ہاں 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 ساتھ بازکار ٹوٹی ٹری ہاں 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 کہاں لگتا تھا کہ ہم نہیں لوٹیں گے ہاں ہاں یار کوئی لتیف آئی سونا ہے چشمہ لگاؤنا سر کیا نام ہے نہیں نہیں یہ پورانا ہو گیا کوئی لتیف آئی سونا ہے ہاں ہاں چنگے چنگے جانے آ دے رانا پہد کڑھ بار چھوڑے ہاں 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 آپ تو ڈر کیونکہ کاؤں نہ آئے سبسکرائیب ایوٹ چینل ملویر پریش پریش دوز پیو اچھا بینس کا یا اونٹ کا کالیس بینس دوبارہ ایدھا رہا ایدھا رہا کالیس بینس کالیس بینس سب سے پہلے گوڑ مارنگ بلکل کلوڈی ویدر ہے اور تھوڑی بہت جانا سموک نظر آرہی ہے سردی فل سین ہے میں نے اوپر سے شال کافی سردی ہے گاؤں میں زیادہ سردی ہوتی ہے یہ صبح کا منظر یہ ہمارا سامنے دیرہ ہے اور یہ روڈ ہے بلکل آئے سنڈے کالی نظر آرہا ہے روڈ اب ہم جا رہے ہیں واپس شہر ابھی ٹائم ہوا ہے صبح کے تقریباً آٹھ بج گئے ہیں ہم ابھی پروگرام مارا بن گئے واپس جانے کا پرناشتہ انشاءاللہ شہر جا کر کریں گے ابھی یہاں پر ناشتہ کا کوئی سیل نہیں ہے ٹھیک ہے نا ایسے ایسے بڑی ہمت ہے جو آپ کو لاری بھی اٹھا لیتے ہیں موسیقی